اب جس پارٹ کے اوپر سے آپ نے بالوں کو اتارا تھا اس کے اوپر آپ کو یہ ون منٹ لگا لیا تھرٹی سیکنڈ تک آپ نے اس کو رب کرنا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی یہ کرنے سے دوبارہ سے بال واپس نہیں آتے اسلام علیکم غائرز کیا حال چلیں آپ کا ٹھیک ہے آپ تمہیں بھی ٹھیک آپ لوگ نا بار بار وہی کوئنٹ کری جائے تھے بار بار کے ہماری بوڈی کے اوپر انوانٹڈ ہیر ہیں اور اس کے علاوہ خاص کر گرلز وغیرہ اس کے بارے میں کوئنٹ کر رہے تھے کہ ہماری جو فیس کے اوپر فیشل ہیر ہیں ہم کس طریقے سے ان کو رموو کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ایک سپیشل میڈو لے آئیں کہ پرمانینٹ ہمارے اس سے جان چھوٹے اور کس طریقے سے ہم اپنے فیس کے فیشل ہیر یا پھر بوڈی کے انوانٹڈ ہیر کو ازیلی رموو کر پائیں اور یہ پرمانینٹ ہو تو بھائی یہی طریقہ کا لے کے آج میں آپ کے خدمے میں حاضر رہا ہوں کس طریقے سے ہوگا ہر چیز میں آپ کو گائیڈ کروں گا بس آپ لوگوں سے چھوٹ سی ریکیس کروں گا اگر ہم ہماری یوٹیوب چیلنگ پہ آئے ہیں تو جب آپ سبسکر کریں گے ساتھ بیل کا ایکن ہے گا سمپلی اپنے بیل پہ کلک کرنا اور اوپر اوپشن آئے گا تو کرنلی آپ نے اوپر اوپر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹیو سی ویڈیو آپ کو ہماری چانسی ملتی رہے سوگائے چلیے پھر ہم شروع کرتے ہیں صرف دو طریقہ کار سے ہم اپنے ہیڈ سے پرمنک جان چھوڑوا سکتے ہیں وہ اس طریقے سے ایک تو بھائی لیزر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے فیشن بوڈی کے کسی پار سے آپ کے لیزر ٹریٹمنٹ کر کے آپ کے بال ختم کر دی جاتے ہیں لیکن ایک عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر پائے گا نہ آپ کروا پائیں گے اور نہ خاص کر کے آپ ایک کلینک دون پائیں گے اس کے لیے بیٹری یہ ہے جو طریقہ کار میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہ فولو کرنا ہے لیکن اگر آپ ایکسپینسیف فولو کر سکتے ہیں اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں تو آپ لیزر ٹریٹمنٹ کروا لیجئے وہ بہتر ہو جائے گا تھوڑا سا پیسہ لگ جائے گا لیکن آپ کے پرمننٹ ہیئر موو ہو جائیں گے لیکن جو خاص کر ہمارے طرح کے لوگ ہیں وہ بابر یہی کہتے ہیں کوئی سائٹ فیکٹ نہ ہو کوئی ہمیں یار بھئی ٹوڑکا بتا دو کوئی دیسی طریقہ بتا دو جس کو فولو کر کے میں اپنے پرمننٹ ہیئر سے جان چھڑوا لوں جو کہ انوانٹڈ ہیر ہیں تو میرے بھئی شریعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے ان ہیئر سے آپ جان چھڑوا سکتے ہیں سو غائص دیکھیں جب ہم اپنے شیف وغیرہ کرتے ہیں تو بھئی ہم اپنے بالوں کو صرف اتارتے ہیں لیکن پرمننٹ تب ہی ختم ہوں گے جب اپنے بالوں کا ہم اکھاڑیں گے تو بیسک آپ نے یہی پرسیس کرنا ہے آپ نے ویکسنگ کرنی ہے میں آپ کے ساتھ دنیا کی نمبر ون ویکسنگ شیئر کروں گا کس طریقے سے آپ ویکس کر کے آرام سے اپنے بالوں کو ویڈاوٹ پین وغیرہ اپنے بالوں کو آپ اتار سکتے ہیں لیکن بیسک بات یہ رہ گی اس کے بارے میں جو کہ آپ لوگ مجھے بار بار کہو گے کہ میرے بھئی ہمارے پاس یہ مشین نہیں ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے ہمارے پاس وہ نہیں تو بھئی آپ شوب سے لے لی جائے گا فنگر ویکسنگ اس طریقے سے شکریہ ہوتی ہے ہر چیز آپ کو میں گائیڈ کروں گا کس طریقے سے ویکسنگ کرنی ہے چلیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ویکسنگ کرنی ہے پھر اس کے بعد میں نے ایک چیز آپ کو بتانی ہے جس کو فولو کر کے پرمگنٹ آپ کے ہر نہیں آئیں گے تو پہلے ویکس کرنا سیکھ لیں سو گائز آپ کو اس پرسیس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ یہ آپ کو ویکس مشین ہے آپ کو کوشپینک شوب سے ملے گی تو آپ نے یہ پرچیز کرنی ہے تو بہت سستین آپ کو ازیادی مل جائے گی تو آپ نے یہ پرچیز کر کے اس سے ویکس کیا کرنی ہے اگر آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے اس کو ضرورت پرچیز کر لینا ہے تو سب سے پہلے بھئی آپ نے اس کا کنیکشن کر لینے جب آپ اس کو کنیکشن کریں گے یہ دیکھیں جو اس کی لائٹ ہے وہ جل جائے گی اب اس کے بعد یہ جو بٹن ہے اس کو ہم اوپر کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بھی کنیکشن چل گیا جب ہم ریٹ کی چلے گی یہ والی بطی تو آپ سمجھ لیجے گا کہ آپ کی جو ویکس مشینہ میں چلنا شروع ہو گئی ہے یعنی کہ جو گرم ہونا شروع ہو گئی ہے اب بیسک بھائی اس میں ایک چیز آپ کو اور ایڈ کرنے پڑے گی ہوت ویکس اب ہوت ویکس کو گرم کیا جاتا ہے تب ہی اس سے ویکس ہوتی ہے تو یہ نمبر ون دنیا کی ویکس ہے اس لیے ہوت ویکس کے بینز آپ کو ملیں گے آپ کو کوسمریک شوپ ستے ہیں تو آپ نے وہ پرچیز کرنے ہیں تو اس کو آپ نے گرم کر کے ویکس منایا کرنے ہیں سو گائز میں نے پہلے پرچیز کی ہوئی ہے یہ دیکھیں ہارڈ ویکس بینز تو یہ آپ کو کوسمریک شوپ سے مل جائے گی پیکٹ پورا ہوتا ہے بھئی اس لیے دیکھیں اس طرح کے یہ دوتے ہیں دانیں وگرہ تو یہ ویکس ہوتی ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ نے لینی ہے ویکس سمبلی دیکھیں میں تقریباً اس میں آرڈی میں نے بنائی تھی تو وہ جم گئی تھی جب گرم کریں گے دوبارہ پھر میلٹ جاتی ہے تو میں تھوڑے سے اس میں ڈالوں گا تقریباً آپ کو دکھانے کے لیے مجھے خاص کوئی لمبیٹری اس کی ضرورت نہیں ہے یہ میں ڈال دوں گا اس میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میرے بھئی آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ اس کی جو کیپ ہے نا اوپر والی یہ آپ نے اوپر رکھ دینی ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فل گرم ہو جائے اور جو ہم نے اس کے جو دانیں اس میں ایڈ کی ہیں وہ سارے پگل جائیں تو ابھی میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ یہ پگل جائیں then میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے so guys I think یہ بن چکی ہے پوری ملٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ لیں جو بین اس میں ڈالتے سارے ملٹ ہو گئے ہیں so اب میں کنیکشن بند کر دوں گا یہ دیکھیں میں نے کنیکشن اس کا بند کر دیا ہے اب بھر تھوڑی سی سے نا آپ نے تھنڈی ہو نہیں دینا ہے کیونکہ یہ زیادہ کا گرم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے لگانے کے قابل نہیں ہوگی لگائیں گے تو وہاں سے ماس جل جائے گا آپ کا جلنا تو نہیں ہے باقی آپ نے اسے تھنڈا کر لینا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ سمپلی ایزلی تمام جو بینز ہیں وہ اس کے ملٹ ہو چکے ہیں تو ابھی میں تھوڑی سی سے تھنڈا کر لوں گا جب تھنڈی ہوگی نا بھی تھوڑی سی یعنی کہ اتنی یہ ہوگی لگانے کا قابل ہو جائے زیادہ گرم ہوگی تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ ماس کو پر لگے گی جلن ہوگی تو مسئلہ کے لیے نہ ہو اس لیے بھائی اسے میں تھوڑا سا تھنڈا کریں گے تاکہ ایزلیہ کرجئے اب میرے بھائی یہی ویکس جو ہوتی ہے یہی آپ کو پولٹر وغیرہ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے لڑکاں اور لڑکیاں ہو کرواتے ہیں ویکس وغیرہ خاص کا لڑکیاں اپنے ہیں اپنے فیس کو پر کرواتے ہیں لڑکیوں کے بھی فیس کو پر فیشل ایر ہوتے ہیں تو وہ لوگ کرواتے ہیں بھائی تو سیم یہی پروفیشل ہوتی ہے دنیا کی نمبر ون ہوت ویکس ہے یہی وہ کی جاتی ہے ابھی میں تھوڑی سی تھنڈے ہوگی دوں گا then میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ہیڈ کو رموو کرنا ہے اور کیسے اس کو اپلائے کرنا ہے میں نے اٹھا لیا تھوڑی تھنڈی بھی ہوگی ہے چلیے میں اس کو ابھی لگا کے آپ کو دکھاؤں گا آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ میرے ہیڈ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو کیمرے میں نظر نہیں آ رہوں گے لیکن ہیڈ تو ہم نے یہاں پہ اس کو اپلائے کرنا ہے میں بھی اس کو اپنے فیس کو اپلائے کرتا ہوں سیمپلی سے اس طرح رکھ کے آپ نے اس کو ایسے لگانا ہے میں نے بر بر کے لیے لگائی بس تھوڑی سے لگائی ہے تاکہ میں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں گائیڈ کر سکوں کیونکہ دیکھیں کیمرے میں تھوڑی گلت لگی ہے میرے ہیڈ میں یہ بیڈ کے ہیڈ ہیں تو میں تھوڑا اڈیس کروں گا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ والے آپ نے اپنے فیس کو اپلائے کرنا ہے گلت کا ایسی ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے نہیں ہے بیڈ گا رہا تو ان کا ایسی ہوتا ہے لیکن ہمیں تھوڑی احتیاس سے لگانا ہی پڑتی ہے باقی تھوڑا اسے ٹائم میں رہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اتار دینا ہے تو تھوڑی لگے رہی ہے لیکن ہلکہ ہلکی سی ہے ابھی ہیر لائٹ سی تو اتارنا بھی ایسی ہے پکڑ کے ایسے اتار دینا ہے بس سیمپل چلیے میں آپ کو اتار کے دکھا دیتا ہوں سیمپل یہاں سے پکڑیں لیکن آپ یہاں سے بھی اتار سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیوائنڈ کرتا ہے یہاں سے دیکھیں دیکھیں کتنے زیادہ ہیر ہیں جو کہ اترے ہیں تو غائز یہ دیکھیں کافی زیادہ ہیر ہیں اس کے اوپر جو کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں کہ نہیں لیکن مجھے ضرور نظر آ رہے ہیں کافی ہیر بس تھوڑے سے لگانے سے میرے یہاں سے اتر چکے ہیں یہ میں بھی اڈجسٹ کر لیتا ہوں لیکن آپ نے سیم اس طریقے سے ویکسنگ کر لی ہے سو غائز یہ تو طریقہ کار ہوگا ہے ویکس کا اب آپ نے کیا کرنا ہے تو میرے بھائی چلیئے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے پرمننٹ آپ نے پانچ سے چھ بار یہ طریقہ کار کرنا ہے جس سے آپ کے دوبارہ سے ہیر واپس نہیں آئیں گے جب ہم کمپلیٹ بالوں کو یہاں سے ریموو کر لیں گے جیسا میں آپ کو کر کے دکھایا ہے بوڑے کے کسی بھی پارٹ سے ہو تو اس کے بعد بھائی آپ کو یہ کہنا ہے پانچ سار کی شوپ پہ جانا ہے اور وہاں سے لینی ہے پھٹکری تو یہ میں نے دس بیس کی لی تھی تو پھٹکری آپ نے لینی ہے اب جس پارٹ کے اوپر سے آپ نے بالوں کو اتارا تھا سیم اس کے اوپر آپ کو یہ ون منٹ لگا لیں تھرٹی سیکنڈ تک آپ نے اس کو رب کرنا ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کی یہ کرنے سے دوبارہ سے بال واپس نہیں آتے سیم آپ نے یہی پرسیس فولو کرنا ہے پرچیز کر لیں آپ کو مل جائے گی ایزی لی بھائی پنسار کی شوپ سے تو آپ یہ لے کر آئیں اور لانے کے بعد سیمپلی بھائی جہاں سے بال اتارتے ہیں اس کے اوپر لگائی جائیں یہ پانچ ساتھ مطبع کرنے سے دوبارہ سے بال آپ کے نہیں آئیں گے تو اس طریقے سے آپ پرمننٹ اپنے ہیڈ کو رموو کر سکتے ہیں سو غائز یہی کچھ طریقہ کار تھا جس کو فولو کر کے آپ پرمننٹ اپنے ہیڈ رموو کر سکتے ہیں جو کہ ایکسٹرا ہیڈ ہیں یا پھر انوانٹیڈ ہیڈ ہیں ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند نہیں ہے کچھ بھی آپ لوگا اس کے بارے میں کمنٹ ہے تو وہ کر دیجئے گا ویڈیو پسند نہیں ہے پھر لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نایس فریم میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ